جو گائز گوڈ مارننگ میرا نام شویب اور مہاپڑتر پردیش کا رہنے والوں گائز ویلکم ٹو مائے ولوگ گائز آج ہم گائز اٹھ پہلے کلاس لیں گے اٹھ کر کلاس پہلے پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد میں ہم اپنا دن کا روٹیشن میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے آج ویسے آج میں جیتنا خاص کام نہیں ہے بس میں پڑھائی کرنے والوں گائز اور آگے ملتے ہیں ویڈیو میں ایسی بنے رہی ہے گائز اور سبسکرائب پڑھیں اور پیال دی لیے ایسی ٹھانکی سو مچ گائز میری ابھی کلاس کمپٹیٹ نہیں ہو پائی ہے میں ابھی کام ہی کر رہا تھا تو منجھ لگی تھی بہت بہت زیادہ کیوکیتیں شام کے سالے چار بچ چکے ہیں گائز سو میں اب جو ہے کھانا کھا رہا ہوں تو آپ کھانا دیکھ لیے آج ہم نے ڈال بنائی ہے ڈال اور پرنٹھے میں روٹی پر رکھ کر ہی کھا رہا ہوں ایسی کیوں کہ میں ڈال نے بھی کھاتا نہیں ہوں لیکن کھانی پڑھ رہی ہے آپ سب کو اس پرونوں کے بارے میں بتائیے کہ کوئی مونویٹ نہیں کھا رہا ہے تو میں کھانا ڈال والی کھا رہا ہوں اس کی وجہ سے میرا بیٹ کافی لوز ہو گئے اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں کہ جو بھی ہے لیکن بیٹ لوز تو ہو رہا ہے میرا تو گائز کھانا کھاتے ہیں اپنی ڈال سی ٹی کو بھی دکھوانا ہے آج اس طرح ملتے آگے سو گائز میں نے کلاس کمپلیٹ کر لیا میری اب لیکن گھر پر اس ٹائم پر کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ چھوٹے والے بھائی ہیں چھوٹے والے بھائی ہیں چھوٹے والے بھائی ہیں میں سوچ رہوں کہ میں فریش ہو جاتا ہوں میں سوچ رہوں کہ کچھ کر نہیں کچھ کر دیں باہر نکلتے ہیں کچھ کھا پی کر آتے ہیں کیونکہ میں نے کھانا کھایا لیکن میں مانداری سے بتا ہوں مجھے وہ جال سنجھ اتنی اچھی نہیں لگتی یہ میری چوئیز ہے لیکن میں نے کھانا کھا لے تو کیونکہ تاکت تو چاہیے کھانے کے لئے تو اس ورے سے سو گائز اب میں تیار ہو جاتا ہوں لیکن آج میں سوچ رہا تھا شیویویویں میری زیادہ بڑھ رہی ہیں میں نے پہلے ایک کرا لیتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو پہلے نہ دو کر فریش ہوں اور تھوڑا باہر جاتے ہیں اس سے بعد میں دیکھتا ہوں اگر میرا کچھ رہ دو گوا تو میں کروں گا لیکن گھر پہ کوئی نہیں ہے اس وجہ سے آج بہت انجوئے کرنے والے مطلب میں اکلا ہوں تو گھر پہ مستی کر سکتے ہیں کچھ بھی کھا سکتے ہیں باہر تو میں جاؤں گا ہی لیکن مجھے اکیلے میں اچھا لگتا ہے گھر پہ رکھ کر اکیلے رہنا بہت زیادہ پسند ہے پہلے نہیں تھا ایسا ہی لیکن آپ پسند ہے شانتی رہتے ہیں گھر میں بلکل کتنی شانتی ہے کوئی بھی نہیں لیکن آج میں نے بہت سارا کام کرائے اور میرا تھوڑا مطلب میں تو اسے کرنے کے لیے مجھے زیادہ زیادہ دینا پڑھ لائے برابر تو بس یہ ہی ہے روٹیشن یہ ہی چلتے رہتا ہے بس تھوڑا سا یہ ہی میری لائف ہے تھوڑی موٹی سوڑ نہیں ہے اور چلو آگے ملتے ہیں ویڈیو میں پچھ کرتے ہیں ٹھیک سوڑا میں تیار ہو چکا ہوں اور میں تیار ہو کر باہر جانے والا ہوں اور جا کر باہر ہے آئسکرم کھاؤں گا کافی دن سا آئسکرم نہیں کھائیے تو میں آئسکرم کھاؤں گا آگے ملتے ہیں ویڈیو میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ملے پر شوٹ کروں گا آئسکرم کھاؤں گا میں زیادہ کرنے ہی پا رہا ہوں کیونکہ ایک اچھکی رائٹسی ہے کیا بتا ہوں میں بھی کیوں کتنا بڑے یوٹیوبر نہیں ہوں اس وجہ سے تو تھوڑی چھٹ آٹسی رہتے ہیں بہر ہے ملتے ہیں آگے ویڈیو میں ہم آ چکے ہیں اس ٹائم پر ڈالڈ اور یہاں پہ ہم یہ اوٹر کرنے ہوں ہم نے ایک تو سینڈویچ اوٹر کر رہا ہے اور ایک پانیر پف ہم نے اوٹر کر رہا ہے ہم نے دو چیز اوٹر کر رہا ہے ہم نے مانگا لیا ہے یہ ہمارا خیاد ناشتہ آیا ہے بڑا اچھا ہے یہ لگ رہا ہے اب یہاں کھانے والے ہم بہت ٹیسٹ رہے گا سو گائز یہ بلوگ میں ہی پی سماعت کرنے والے ہوں گائز رات کے نو بچ چکے ہیں سو گائز اب ہم باہر سے گھوم کر آ چکے ہیں اور بہت اچھا بلوگ سوٹ ہوئے گائز آج کا آپ دیکھیں گا اور پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں ٹھینکوی سو مچ گائز اور گوڈ نائٹ کل صبح ملتے ہیں نئی بلوگ کے ساتھ اور نئی اینرڈی کے ساتھ گائز گوڈ نائٹ